اجیل لہور بورڈ کے تحت انٹر پارٹ ٹو کے سالانہ امتحانات مطالعہ پاکستان کی کتاب تبدیل پرانے امیدواروں کو مشکلات کا سامنا ہے بیشتر سینٹرز میں اولڈ پیٹرن کے تحت بچوں کو پرانا پیپر نہیں مل سکا ذرائع کے جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے جنید ریاض ہمارے ساتھ انڈیٹیئرز بتائیں گے جی جنید اجیل لہور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینٹس کینٹری ایجوکیشن کے تحت انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو کے سالانہ امتحانات کا سلسلہ جاری ہے اور آج مطالعہ پاکستان کا پیپر لیا گیا اور آج اولڈ پیٹرن کے مطابق اور نیو پیٹرن کے مطابق دو پیپر مختلف امتحانی سینٹرز میں بن جائے گے لیکن اس کے باوجود جو کہ اولڈ سلیبس کے مطابق بچے پیپر دے رہے تھے ان کو جو ہے وہ پرانے سلیبس کے مطابق جو ہے وہ پیپر نہیں مل سکا اور یہی وجہ ہے کہ ان کو مشکلات کا سامنا کٹھانا پڑا دوسری جانب جو ہے جو نیو سلیبس کے مطابق جن بچوں نے پیپر دینا تھا انہوں نے بھی جو ہے اولڈ پیٹرن کے مطابق پیپر دینے کی درخواست کی تو اس کو جو ہے وہ مصرد کر دیا گیا اور اس سوالے سے باورڈ کا کہنا تھا کہ صرف پرانے طلبہ کو جو ہے وہ پرانی کتاب کے مطابق پیپر دینے کی اجازت ہوگی جبکہ نئے طلبہ نئے پیٹرن کے مطابق اور نئے سلیبس کے مطابق ہی امتیان دیں گے تہام جو بچے پرانے سلیبس کے مطابق پیپر نہیں مل سکا انہوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا اور بورڈ کی جو انتظامات ہیں اس پر سوالیاں نشان جو ہے انہوں نے اٹھایا اور سوال بھی اٹھایا اور ان کا کہنا تھا کہ اس کو درست کیا جائے اور جو پیپر نہیں مل سکا اس کے پورے نمبر جو ہے انہیں دیے جائیں تہام بورڈ اکان کا کہنا ہے کہ تمام انتیانی نظام کمپیوٹرائزڈ ہے اول پیپر جو ہے وہ نہ ملنا ایسی گلتی نہیں ہو سکتی ان کا کہنا ہے کہ تداد اور شنات کے مطابق جو ہے تمام انتیانی سینٹرز میں پیپر پنچا جنیدی آزمائے اصطابتی آگاہ کر رہے ہیں